اسلام علیکم سر شباہ شریف صاحب نے پاکستانی عوام سے عید وصول کی ہے دس روپے پٹرول کی مد میں پٹرول بڑھایا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے غریب عوام ہے جیسے کہ اب میں تنخواہ دار ہوں تو ابھی زکتہ ہماری تنخواہ نہیں آئی اور رات کو ہمیں اتنا بڑا سدمہ انہوں نے دے دیا ہے انہیں شرم کرنی چاہیے غریب عوام کو سوچنا چاہیے بلکہ عید پر کم ہر کم بجار پر کام کرنا چاہیے میں انہوں نے دس روپے پٹرول پاک دے دیو میرے بانی ہونا تھی انہوں نے کیا سیا کہ میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا حقیقت آگا ہے عوام پتا لگ گیا واقعی میاں صاحب آئے نہیں انہوں نے چھوٹے پائیانے بڑے میاں صاحب آنے کے دیکھو کی کر دے میاں صاحب نے آپ سے عیدی وصول کی ہے دس رو پے پیٹرول کی مد میں کیا کہنا چاہیں گے آپ میاں صاحب دس کیا سو بھی لیں جان حاضر ہے میاں صاحب کیلئے میاں صاحب جو کر رہے ہیں بہتری کے لیے کر رہے ہیں میاں صاحب میرے بھئی دس رو پے سو رو پے ہزار پے آپ دیں ہم کیوں دیں بھائی آپ نہ دیں ہم دیں گے ہم سے کیوں لے رہے ہیں czasu بردستی بھائی بھائی جن آپ نے مجھ سے سوال کیا میری جان ناظر ہے میاں صاحب میاں صاحب لف یو دس نہیں بیس بڑھا ہو پچاس بڑھا ہو آئی لف یو ہو گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک پبلک یوز اور میں ہوں ناصر شم ناظرین شباز حکومت کی جانب سے ایک بار پھر غریب عوام پر پٹرول بمپ گرا دیا گیا ہے ناظرین پٹرول کی قیمت میں تقریباً دس روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں پٹرول پمپے اور عوام سے جانتے ہیں کہ جو عوام غریب عوام پر شباز شریف کی حکومت کی جانب سے پٹرول بمپ گرایا گیا ہے اس پر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی شباز شریف حکومت کی جانب سے دس روپے پٹرول بڑھایا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ انہوں نے غلط کیا ہے پہلے بہت مہنگا تھا ابھی اور زیادہ مہنگا کر دیا ہے ابھی تو بہت مشکل ہو گیا ہے پٹرول ڈلوانا بھی اسلام علیکم بھائی جان شباز شریف نے دس روپے پٹرول بڑھا کر آپ سے عید وصول کی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کریں ہم غریب ہیں ہم کی بات وہ تو مانتے نہیں ہیں یہ پہلے بھی بہت مانگائی ہے اب بھی اس نے بہت مہنگا پٹرول کر دیا ہے کیا کریں سباز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ میں نے بھائی پورے پاکستانی عوام سے عید لینی ہے بس کیا کریں اس کے بارے میں جو کرنا ہے اس نے غریب کے بعد ظلم کر رہا ہے وہ اور تو کچھ نہیں کر رہا تھا ہم کیا کریں آپ بڑے پریشان ہیں پہلے تو ہی آپ نے پھر دس روپے بڑھا دیا ہے پٹرول شباز شریف کی جانب سے دس روپے پٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ شباز شریف کے فین ہے آپ نہیں بلکل نہیں تو پھر کیا کہنا چاہیں گے آپ بس مہنگائی ہے کیا کہہ سکتے ہیں شباز شریف کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ بس بہت زیادہ مہنگائی تو نہیں ہے نا وہ غریب عوام پہ بوئی ڈال رہا ہے مہنگائی تو اس نے بنائی ہوئی ہے جی جی بلکل اسی طرح ہے تو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ پاس پٹرول میں کمی کریں ریٹ میں اور کیا کیا ہے اسلام علیکم سر شباز شریف صاحب نے پاکستانی عوام سے عید وصول کی ہے دس روپے پٹرول کی مد میں پٹرول بڑھایا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے غریب عوام ہیں جیسے کہ اب میں تنخواہ دار ہوں تو ابھی تک تو ہماری تنخواہ نہیں آئی اور رات کو ہمیں اتنا بڑا ستمائی نہ دے دیا ہے انہیں شرم کرنی چاہیے غریب عوام کو سوچنا چاہیے بلکہ انہیں عید پہ کم ات کم پیجار پہ کام کرنا چاہیے تو عوام کے بتا رہی کیا ہوگا عوام عید پہ کہاں جائے گی پھرنے ہر کوئی کہتا ہے چھوٹیوں پہ ہم گومنے پھرنے جائیں گے اپنے بچوں کو اور اب عوام کیا کرے اب تو کھانا بھی نہ مشکل ہوگی پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گی شباز شریف کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شباز شریف کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میربانی کریں عوام کے حال پر رحم کریں اور جو بیسک ضروریات ہے عوام کی وہ ان میں کوئی کمی کتائی کر کے عوام کو رلیف دیں میاں صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اضافہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر مزدور آدمی بات سے تو دس روپے بہت زیادہ ہیں جو پہلے پوری نہیں ہو رہی وہ پہلے بعد پیٹرول سے کیسے پوری ہوئے گی یہ تو اس کے میربانی جو کرے اس کا سیاست کیا کہہ سکتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے میہ صاحب کو میہ صاحب سے پیغام ہے جو مناسب ہے اس کی مرضی ہے کوئی غریبوں پہ احساس کر دیں تو بہربانی اس کی اسلام علیکم میاں صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اضافہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت برا کیا ہے ہم تو ساٹھ روپے سواری لیتے ہیں اور دو سو کا تیل ساڑتے ہیں اب آپ بتائیں ہم کیا کریں اب جو غریب رکشے والا ہے اس کا گزارہ کیسا ہو رہا ہے بہت مشکل وہ آٹا لائے تو چینی نہیں ہوتی چینی لائے تو گھیو نہیں ہوتا اگر گھیول ہے تو مرچہ نہیں ہوتی تو اکھی ہو رہی ہے تو جو مزدور آپ سب تقریباً مزدور لوگ ہیں کیسے حالات ہیں آپ کے بہت حالات ہیں نہ مندیر ٹائم نہ کوئی کاروبار نہ کوئی کاشی چینی پتی کوئی نہیں دین دی سات سوار پہ دکھائی شاہ بن دی ہے عمران خان کوئی غریب بن کاشی دے وے نہیں تو مرگر ہوں اسلام علیکم بھائی جان میاں صاحب نے دس روپے پھر پٹرول بمپ گرہ دیا ہے غریب عوام پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ میں انہوں نے جڑا دس روپے وقت آئے ہیں نا ایچ انہوں نے دس ساندھا جڑا بندے تھے چھوچ پٹرول پاک تھے اگل آ دیو اچھا ہاں جی میرے بانی ہونا تھی انہوں نے کیا سیا کہ میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا ہاں جی حقیقت اگلہ ہے عوام نو پتا لگ گیا ہے واقعہ میاں صاحب آئے نے انہوں نے چھوٹے پائیاں نے بڑے میاں صاحب آنے کے دیکھو کی کر دے ابھی تو میاں شباہ شریف صاحب نے اپنے کپڑے سیل کیا ہے اس کے بعد انہوں نے دس روپے بڑھایا اگر کپڑے نہ بیچتے تو شاید پچاس یا سا روپے پٹرول بڑھانا پڑتا دیکھیں جی میاں صاحب نے ابھی گئے ہیں عمرے پہ لندن سے ابھی میرا خیال ہے کہ وہ پیسے ادھری سے پورے کر رہے ہیں پاکستان عوام سے نکال رہے ہیں کہ دس دس روپے ہر کسی سے پٹرول بڑھا کے اپنے عمرے کے پیسے پورے کر رہے ہیں بجائے اس کے عید پہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں میں آج ہی کلپ دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا وہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی میرا خیال آٹھ روپے دس روپے پٹرول بڑھا تھا انہوں نے شوٹ اتنا ڈالا ہوئے تھا کہ ابھی عوام نے گھروں کو جاننا ہے اور اپنے عید کریں یا پھر ان کے پٹرول کے جو ریٹ بڑھائیں ہیں اس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ظلم ہے لیکن اس وقت تو ایک سو ساڑھ روپے تھا اب دو سو سی ہو چکا ہے لیکن یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ پاکہ دائد دے ان کو سبان شریف کو کوئی آخری پیغام میاں صاحب جاندی کرو ہم تو سی ویجٹور جاؤ اسلام علیکم وعلیکم اسلام سبان شریف نے دس روپے پھر عوام پہ پٹرول بم گرایا ہے دس روپے کا کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت زیادتی کی ہے اس نے بھائی جان اس کو چاہیے کم ریڈ کرے غریض آپ نہیں نہیں سر سکتا منگائی بہت ہے پہلے منگائی بہت ہے ہاں جی پہلے بہت منگائی ہے ایک آٹھا مل بھی نہیں رہا پیکج ہو گیا آٹھا بھی نہیں ملا مطلب جو اس نے آٹھے کا وعدہ کیا تھا وہ آٹھا بھی نہیں ملا اوپر سے اس نے پٹرول بم گرا دیا ہاں جی آٹھا بھی نہیں ملا پٹرول بم بھی گرا دیا میربان نہیں کرے لہٰذا اس کو کم کریں اگلا وارڈ کس کو دے گئے آپ عمران خان یا شباہ شریف عمران خان کو دے گئے عمران خان اچھا بندہ ہے اچھا بندہ ہے وہ وہ غریب کیا سوچتا ہے آہن جی سوچتا ہے موسیقی